ویلکم بیک اون وکیابینئر انگلیش لرننگ چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں انگلیش بول چال کے لیے استعمال ہونے والے ایک ہزار اہم الفاظ کا لیسن نمبر سیکس ایک ہزار بنیادی انگلیش الفاظ پر مشتمل یہ کورس ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کی وکیابینئری بہت ویک ہے دوستو یہ مکمل کورس بیس کلاسز پر مشتمل ہے اور ہر کلاس میں ہم آپ کو سکھائیں گے پچاس انگلیش الفاظ جنہیں آپ روز مرہ انگلیش سپیکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں اس کورس کی پانچ کلاسز آلیڈی اسی چینل پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں اگر آپ یہ کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں اپنی وکیابینئری امپروو کرنا چاہتے ہیں آپ کو پریویس کلاسز کے لنک اسی ویڈیو کی دسکرپشن میں مل جائیں گے اس کمپلیٹ کورس کی پی ٹی ایف کتاب کا لنک اسی ویڈیو کی دسکرپشن اور کمنٹ باکس میں موجود ہے سبسکرائب کر لیجئے پاکستان کے نمبر ون انگلیش لننگ چینل وکیابینئر کو تاکہ آپ کو تمام آنے والی انگلیش لننگ ویڈیوز بروقت مل سکیں آل رائٹ دوستو اگر آپ بھی اپنے واتسائب پر اس طرح کی انگلیش لننگ پیچرز جس میں ڈیلی یوزڈ سینٹینسز مختلف ٹاپکس پر انگلیش بولنے کے لیے یوز ہونے والے انگلیش فکرات ڈیلی یوزڈ ووکیابلری ایکسپریشن آف دے ڈے اور اس طرح کا مزید انگلیش لننگ کانٹینٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ باکس میں دیئے گے لنک سے ہمارا واتس اپ گروپ جوائن کیجئے آپ کے ساتھ ہم اس طرح کا انگلیش لننگ کانٹینٹ شیئر کرتے رہیں گے تو آئیے دوستو 1000 انگلیش ورڈ کی کلاس نمبر سکس سٹارٹ کہتے ہیں دوستو پہلا ورڈ ہے کلاس نمبر سکس کا ڈسکشن ڈسکشن کا مطلب ہے بحث اب اس کو اگر ڈسکشن کی بجائے ہم کہیں ڈسکس چونکہ بہت زیادہ یوز ہونے والا ورڈ ہے عام طور پر اس ورڈ کو ہم یوز کرتے رہتے ہیں ڈسکس ڈسکس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مشورہ کر لینا کسی سے رائے لے لینا ڈیزیز 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 کہتے ہیں بیماری کو ڈسگسٹ 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 کہتے ہیں گھن یا نفرت کو عام طور پر ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ڈسگسٹنگ 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 ورڈ کا مطلب ہے نفرت انگیز یا قابل نفرت ڈسٹینس 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 کہتے ہیں فاصلے کو ڈسٹریبیوشن 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 کہتے ہیں تقسیم کو ڈسٹریبیوشن کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا میں تھوڑا سا اس ورڈ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کیونکہ اس سے ملتا جلتا ہے اسی میننگ کا ایک اور ورڈ آ گیا رہا ہے تو آپ کو اس دونوں ورڈ میں کنفیوشن نہ ہو ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے تقسیم کرنا اور یہ تقسیم ہوتی ہے لوگوں کے درمیان چیزوں کی جیسے فار ایزمپل آپ کوئی راشن تقسیم کرتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے ٹھیک ہے اور اسے آپ لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں تو یہ وہ والی ڈسٹریبیوشن ہے یا یہ وہ والا ڈسٹریبیوشن ہے آل رائٹ نیکسٹ مو کرتے ہیں ڈرائیو 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 کا مطلب ہوتا ہے چلانا جیسے ڈرائیو آ کار کوئی گاڑی چلانا کار چلانا ڈسٹ ڈرسٹ ڈرسٹ کا مطلب ہوتا ہے دھول گرد وغیرہ ڈرٹ 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 کہتے ہیں زمین کو ڈرٹ 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 ہوتا ہے کنارہ اور ڈرٹ کا مطلب فائدہ بھی ہے جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں یہ ایک ڈرٹ ہے اس چیز میں ڈرٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس چیز میں فائدہ ہے ڈویئن ڈویئن دوستو ڈویئن کا مطلب بھی تقسیم ہے لیکن یہ کام کی تقسیم ہوتی ہے ڈاوٹ 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 کا مطلب ہے شک ڈرینک 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 کہتے ہیں مشروب کو جیسے پینے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مشروب کہا جاتا ہے اور ڈرینک کا مطلب پینا بھی ہے اس کو ہم as a noun بھی لیتے ہیں اور as a verb بھی لیتے ہیں فوڈ 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 کہتے ہیں خوراک کو فورس 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 کا مطلب ہے طاقت فارم 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 کا مطلب ہے دوستو شکل فارم یہ وہ والا بھی فارم ہے جو ہم فیل کر کے دیتے ہیں مختلف طرح کے جو فارمز ہوتے ہیں جیسے admission فارم ہے اس کے بھی یہی spellings ہیں ٹھیک ہے ایک فارم آ جاتا ہے پھر f a r m ٹھیک ہے یہ cattle فارم جیسے ہوتے ہیں یہ وہ والا فارم ہے next is approval 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 کا مطلب ہوتا ہے منظوری argument 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 یہ ورڈ ہوتا ہے argument ٹھیک ہے argument 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 نہیں ہوتا argument 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 کا مطلب ہے دلیل art 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 ہوتا ہے فن butter 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 کہتے ہیں مکھن کو canvas 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 ہوتا ہے خودرا اور موٹا کپڑا care next is care 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 کا مطلب ہوتا ہے احتیاط cause 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 کا مطلب ہے وجہ یا سبب chark 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 جس سے ہم لکھتے ہیں chance 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 کا مطلب ہے اتفاق chark cloth 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 کہتے ہیں کپڑے کو cool 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 کا مطلب ہے کوئیلا color 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 کہتے ہیں ران کو day 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 کا مطلب ہے دن death 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 کا مطلب ہے موت debt debt یہ ورڈ آپ نے بولنا ہے debt اس میں b کو نہیں پڑنا ہے ٹھیک ہے debt debt کہتے ہیں کرزے کو ڈسین 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 کا مطلب ہے فیصلہ ڈگری 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 کہتے ہیں سنت کو یا ڈگری کا ایک اور مطلب بھی ہے ڈرجہ ڈیزائن 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 کا مطلب ہے تفصیل ڈیویلپمنٹ 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 کا مطلب ہے ترقی چینج 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 کا مطلب ہے تبدیل کرنا اور تبدیلی بھی اسے کہا جاتا ہے یعنی چینج کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیل کرنا بھی ہے اور تبدیلی بھی ہے اٹیک 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 کا مطلب ہے حملہ اٹیمپٹ 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 کا مطلب ہے کوشش اٹینشن 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 کا مطلب ہے توجہ اٹینشن اٹریکشن اٹریکشن کہتے ہیں کشش کو اٹھارٹی 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 کا مطلب ہے اختیار بیک بیک دوستو بیک پیچھے کی طرف کو بھی کہتے ہیں اور بیک پشت کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مطلب ان کا ایک ہی ہے یہ پشت جو ہے یہ کسی چیز کی جیسے کوئی انسان کی کوئی جانور کی پشت ہوتی ہے تو یہ اس لحاظ سے ہم اس ورڈ کو لیتے ہیں اور بیک جو پیچھے کی طرف والا ہے یہ ڈیریکشن کے لحاظ سے ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں پیچھے کی طرف لوگ ٹیک بیک ٹھیک ہے بیلنس 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 کہتے ہیں توازن کو آر رائٹ نیکسٹیز بیس 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 کا مطلب ہے بنیاد اور ایک بیس آرمی بیس بھی ہوتا ہے بیلیف 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 کہتے ہیں ایمان اور یقین کو برت 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 کا مطلب ہے پیدائش بٹ 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 کا مطلب ہے ٹکڑا بائٹ 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 ہوتا ہے کاٹنا بلڈ 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 کا مطلب ہے خون بلو 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 کا مطلب ہے پھونک مارنا یا بلو کا دوسرا مطلب ہے ذرب باڈی 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 کا مطلب ہے جیسن براس 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 کہتے ہیں دوستو پتل کو بریڈ 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 کا مطلب ہے روٹی آر رائٹ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن جس میں آپ نے سیکھے پچاس روزانہ استعمال ہونے والے بنیادی انگلیش الفاظ ان کے تلفز اور ان کے مہنی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس طرح کی مزید انگلیش رننگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وکیابنیر کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ لیکن آپ کے ساتھ شکریہ